تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر موبیل کی سکرین پر جا کر ہم نے فیس بک اپلیکیشن کو اوپن کیا یہاں سے ہم نے create new account نیکی create new facebook account پر کلک کریں گے کیونکہ ہم نے new account بنا رہا ہے لہٰذا ہم اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں گے آگے دیکھتے ہیں یہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں ہاں یہ ہم سے پوچھے کیا آپ facebook جائن کرنا چاہتے ہیں ہاں تو ساری بات ہے ہم create کرنا چاہتے ہیں کوئن نئے account بنا چاہتے ہیں تو جائن ہی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم next کر دیں گے جیدے کہ ہم جائن کرنا چاہتے ہیں یہ نیکسٹ کر دیا یہ ابھی ہم سے پوچھ رہے کہ آپ کس آئی ڈی کے اوپر اپنی جو آپ کی جی میل آئی ڈی ہے اس میں سے کس کے اوپر آپ اپنا فیس بوک اکانٹ بنانا چاہتے ہیں اس میں سے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینے اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی ہے تو پھر آپ کے پاس صرف بھئی ایک آپشن شو ہوگا میرے پاس چار ہے تو مجھے چاروں کی چار شو ہو رہی کہ اس میں سے کس کے اوپر آپ اپنا فیس بوک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو جس کے اوپر بھی آپ نے بنانا ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے ابھی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نام آپ کا جو آپ نے اپنی جی میل آئی ڈی کے اوپر دیا تھا نام فسٹ میم اور لاسٹ میم آپ کے سامنے وہ دونوں شو ہو رہے ہیں اگر آپ نے انہی نام کو کنٹینیو کرنا ہے تو آپ انہی کو کنٹینیو کر لیں اگر آپ نے ان کو ایڈرڈ کر کے کوئی نیا نام دینا ہے تو آپ اس کو ایڈرڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ لیکن میں ایڈرڈ نہیں کرنا چاہتا میں نے واپس وہی نام لکھ لیا کیونکہ میں اسی نام سے اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے جو بھی نام دینا ہوگا وہ یہاں پہ فسٹ نیم اور دوسرے لاسٹ نیم والے خانے میں نام کا دوسرا حصہ دے کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے کہ یہ اوکی ہو جائے گا نیکسٹ کر کے آپ نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں ہم سے یہ کیا پوچھتا ہے ہاں وہاں سے ہم سے ہمارا ڈیٹا برت پوچھ رہے تو آپ کی جو بھی ڈیٹا برت ہوگی آپ جو بھی یہاں پہ دینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ پچاس سال کے ہیں تو آپ تیس سال بھی اپنی عمر یہاں پہ کر سکتے ہیں فیس بک یہ خوبی تو پھر ہے نا تو آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹا برت جو بھی آپ کی مرضی ہو وہ سیلیکٹ کر لینے نہیں ہے اور وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے لیکن ڈیٹا برت وہاں پہ ایسی دینج جو آپ کو یاد بھی رہے کہ میں نے یہ دی ہوئی ہے کیونکہ بعض ٹائم پہ آپ پاسٹورٹ وغیرہ بھول جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ پھر پوچھتی جاتی یہاں پہ اور آپ وہ دے دیں گے اب یہاں سے آگے اگلے پیچ پہ ہم آگئے یہاں پہ آپ سے بھول جائیں آپ کی جنڈر جنڈر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں جو بھی آپ نے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے تو میں میل ہوں میں نے میل لکھ دیا آپ بھی میل بھی لکھ سکتے ہیں کچھ لوگ لکھ لیتے ہیں دوسرے میل کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے لیکن آپ نے یہاں پہ اپنے اوریجنل لکھنی ہے میل ہو تو میل لکھیں بھائی کیوں لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہو پھر آپ کو صورت لگی کی تصویر لگا لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا آپ عوام کو پاگل بناتے رہتے ہو یہاں پہ آپ نے نیکس کیا تو یہاں پہ آگیا انٹر یور موبائل نمبر اپنا موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا یہ آٹو پہ جو ہے نا میرا نمبر آیا ہے کیونکہ جس نمبر کے اوپر میں آئی ڈی بنانا چاہتا ہوں وہ اس دیوائس کے اندر موجود ہے اگر آپ نے کسی نئے نمبر سے بنانی ہے تو آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے نیا نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے جو آپ کے اس ڈیوائس میں نہیں کسی دوسرے ڈیوائس میں موجود ہے یہاں پہ آپ اس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کر کے آپ نیا نمبر یہاں پہ لکھ لیں جو آپ کے پاس موجود ہو کیونکہ اس نمبر کے اوپر آپ کو کوڈ آئے گا اور آپ نے ویریفائی کرنا ہے یہ ہو گیا ایڈٹ اب یہاں سے ہم نیکسٹ کریں گے یا بے آپ نے پاس ورڈ اپنا چوز کرنا ہے جو بھی آپ پاس ورڈ دینا چاہتے ہیں لیکن دوستو پاس ورڈ وہی دینا ہے جو آپ کو آسانی سے یاد رہ سکے ایسا نہ ہو بعض میں آپ بھولے ہو تو پھر بہت لمبہ طریقہ کار ہوتا ہے بہت لمبہ پرسیس ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سمجھاؤں گا لیکن کوشش کریں کہ ہر پاس ورڈ وہاں پر یہ والا دے جو آپ کو آسان ہو یاد رکھنا ہے تو یہ میں نے پاس ورڈ دے دیا کلہا خان آپ نے جو بھی دینا ہے آپ نے وہ دے دینا ہے اب آپ نے اسی طرح مجھے کافی نہیں کرنا کہ جی نظام بھائی نے یہ دیئے اپنا پاس ورڈ تو ہم نے بھی یہی پاس ورڈ دینا ہے یہ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کوئی بیک اپ پر کوئی جی میل آئی ڈی جو ہے نا آپ نے رکھنا چاہتے ہیں یہ لیکن کہ آپ کو مستقبلے کو مسئلہ ہے یا آپ پاس ورڈ بھول جائیں یا آپ کی آئی ڈی ہیک ہو جائے تو بیک اپ پہ آپ کی آئی ڈی ہو تو وہ آپ وہاں سے ایزیلی جو ہے نا اپنی آئی ڈی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا کارڈ دوبارہ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیک اپ پہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی مرضی آپ اس کو سکپ کر دیں گے نیسٹ کے نیچے سکپ کا آپشن بنا ہوا ہے اگر آپ نے رکھنی ہے تو ان تینوں میں سے جو میرے پاس اس طرح آ رہی آپ کے پاس بھی جو آئیں گی جو آپ کی ہوگی اپنی ان میں سے کسی کو سیلیکٹ کر کے آپ نے نیسٹ کر دے لیں تو اگر آپ نے نیسٹ کرنی کوئی بھی تو آپ اس کو سکپ کر دیں ہاں سے سکپ کر دیں گے ایڈیو ایمیل ایمیل تو ایڈ ہو گیا اس سے آگے پھر ابھی فینشنگ سائن اپ سائن اپ کا پروسس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے سائن اپ کرنا ہے جو آپ کے کنٹین یعنی کنٹیکٹ نمبر جو آپ کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ یا ان کے بغیر یعنی کہ وہ آٹو پہ ایڈ ہوں گے آپ جیسے ہے یا کوکہ حبوریٹ بانے گی جو آپ کے فرینڈ ہی ہوں گے جو آپ کے نے فن نمبر میں آپ کے پاس موجود ہے فیس بک ایڈی بانے تو آپ سائن اپ کریں گے تو وہ آٹو کے آپ کے فرینڈ ہوں گے لیکن اگر کہ آپ ر choses میرے رئی منس جو میری موجود نمبر یا موبیل میں موجود نمبر ہے اس کے علاوہ نہیں فرینڈ بانا ر 앞ا Colonel اس نے سائن اپ دوبج پورت میں رجائی انکوکنٹیکٹ تحت groups ہیں پھر آپ آگے نئے فرینڈ تلاش کریں گے زہری بات ہے کیونکہ پرانے فرینڈ ہے آپ کے پیشے رہے گے موبائل میں ہی رہے گے creating your account تھوڑا سا ٹیم لے گا یہاں پہ نیٹ زیادہ سلو ہے تو اس وجہ سے ٹیم لے رہا ہے یہ create ہو گیا یہ کیا آپ پوچھیں do you already have a facebook account if you have an account we can help you find it and log in if you don't you can create a new account یہ ہے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا اس ڈی کے اوپر کوئی اکانٹ پہلے سے موجود ہے facebook account جو gmail ڈی آپ نے دی ہے اس کے اوپر اگر آپ کا پہلے سے facebook account موجود ہے اور آپ بھول گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی help کریں گے اس کو ڈوننے میں لیکن ہم کیونکہ نئے اکانٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نیچے والا option جو لکھا ہوئے no create new account یعنی کہ ہمارا اکانٹ نہیں ہے اور ہم نئے اکانٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہ creating your account آگے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے ٹیم بہت لے رہے ہیں دوستو نیچ کو یہ دیکھو کریئٹ ہو گیا ہمارا اکانٹ یہ آپ میں تو یہ پوچھ رہے ہیں نیکس ٹیم لگن ویڈ بان ٹیپ کیلکہ آپ کا پاسوارڈ اس میں سیو رہے گا تو آپ نے not know کر لے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ سیو رہے ہیں میں جسٹ کلک کروں اور اوپن ہو جائے تو آپ نے سیو کے اوپر کلک کروں اور اوپن ہو جائے تو آپ نے سیو کے اوپر کلک کریں کر دینا ہے یہ اب ہمارے پاس جو ہے نا ایک کوڈ آیا ہے پانچ انسوں کا فیس بک کا آپ نے اس کو کنفرم کر دینا ہے یہ آپ سے پوچھے گا مجھ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ جس نمبر کے اوپر میں نے آئی ڈی بنائی ہے وہ اسی ڈیوائس کے اندر موجود ہے تو وہ آٹو کے اوپر کنفرمیشن کنفرمیشن کر کے میری آئی ڈی بنا دے گا ہے لیکن اگر آپ کی آپ کا وہ والا نمبر جو آپ نے اس فیس بک آئی ڈی کے اندر دیا ہے وہ اس ڈیوائس میں نہیں ہے جس کے اوپر آپ آئی ڈی بنا رہے ہیں بلکہ کسی اور ڈیوائس کے اندر موجود ہے تو آپ کو اس ڈیوائس کے اوپر ایک کوڈ آئے گا پانچ سو کا وہ آپ نے یہاں پر لکھ کر کنفرم کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اسے پوچھ رہے کہ آپ یہ اچھی طرح دیکھ لیں یہ آپ کا نمبر ہے اور یہ آپ آپ کا پاسورڈ ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ دوبارہ آپ کو انفرمیشن دے رہا ہے اگر آپ کو پھر بھی جو ہے نا اس کو یاد رکھنے میں دشواری ہوتی تو آپ یہاں سے اس کا جو ہے سکرین شاوٹ لے سکتے ہیں سکرین شاوٹ لے لے کر آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ کو اپنا پاسورڈ یا نمبر رہتے ہیں لوگوں کے پاس چار 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 پانچ 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 نمبر ہوتے ہیں یاد نہیں جاتا کس اس کے اوپر میں نے آئی ڈی بنائی تھی دو دو تین تین آئی ڈی ہوتی ہیں بننے کو یاد یہ بھی نہیں ہے کس نمبر کے اوپر کونسی آئی ڈی ہے تو آپ نے جو ہے یہاں اس میں سے سکرین شاوٹ سوری اس کے اوپر سکرین شاوٹ آپ نے لے لینا اور اپنے پاس سیو کر لینا ہے کنفرم یور اکاؤنٹ آٹومیٹی چوز اگر آپ ان آئی ڈی کو اپنے پروفائل کے اوپر ایڈ کرنا چاہتے تو آپ نے کر دینی ہے اس کے علاوہ نمبر بھی وہ آپ سے ویریفائیوز نہیں کیا اب ہم آگے نیکسٹ پیس کے اوپر ایڈ 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 پروفائل افیکش ہے تو اگر آپ نے نہیں لینی ہے تو ٹیک ہے فوٹو سے آپ نے کلک کر کے کیمرہ اپنی طرف کر کے فوٹو لینے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے وہ فوٹو اچھی ہے تو آپ نے گیلری میں جا کے وہ والی فوٹو یہاں پر افلوٹ کر دیں گے جو آپ کی شناخت ہوگی چلتے ہم چیوز کرتے ہیں اس کو گیلری میں سے یہ گیلری آگئی ہماری پاس جو فوٹو جو سیو ہے ہماری گیلری میں وہ ہمارے سامنے گئی اس میں سے جو آپ کو پسند ہوگی وہ آپ نے سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈن کر لینا ہے یہ ہوگی ڈن یہ نہیں آپ پبلک کو دکھانا چاہتے ہیں یا صرف اپنی دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کراپ کر کے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس فوٹو میں تھوڑی سی ڈیڈن کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہوگی اپلوڈ اپلوڈنگ پہ ہم نے کلک کیا اپلوڈ ہو گئی ڈن کرنے کے بعد یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اپلوڈنگ کنٹیکٹ یہ دوبارہ آپ سے پوچھ رہے کیا آپ کے جو کنٹیکٹ اپلوڈد ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینے اگر نہیں تو آپ نے سکپ کر دینے یہ ہو گیا ایڈ فرینٹس یہ دیکھو فرینٹس کو ایڈ کر رہے ہیں آپ یہاں سے بسکٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس ٹیم ہے یہ پانچ یہ پانچ آپ کے دوستے یہ آپ اگر اپنے پاس سیف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں پانچ کے علاوہ اور بھی ہیں آپ ان کو سیلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یا ان میں سے کسی ایک دو کو رکھنا ہے باگی کو نہیں رکھنا تو ان کو ان سیلیکٹ کر دیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اس ٹیپ کو سکپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ان پانچ دوستوں کو آپ جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کی مرضی آپ نے ایڈ کرنے نہیں کرنا جیسے بھی آپ کو اس پر کلک کریں گے ایڈ فائی اپنٹس کریں گے ایڈ فائی اپنٹس کریں گے تو وہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائیں گے سکپ کریں گے تو سکپ ہو جائیں گے وہ نہیں ہوں گے آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ ان کو براز بھی سکتے ہیں جتنے آپ پر پاس شور ہیں ان سب کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا ان پانچ میں سے آپ کو ایک دو آپ رکھنا چاہتے ہیں باقی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دو کو سیلیکٹ رہنے سے باقیوں کو انسیلیکٹ کر دیں یہ سکپ کر دیا میں نے سیو یور لاغین انفو آپ اپنی لاغین انفو کو سیو رکھنا چاہتے ہیں اپنی اس ڈیوائس کے اندر آپ اگر اس کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو اوکے کر دیں گے آپ اپنی جو انفارمیشن ہے وہ نہیں سیو رکھنا چاہتے ہیں آپ ہر دفعہ پاسورڈ اوپن کر کے یہاں پر انٹر ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ ناٹ نو پر کلک کریں گے اس کا مطلب ہے آپ کی رہی فرمیشن ہے جو پاسوارڈ ہے وہ سیو نہیں ہوگا ہر دفعہ آپ اپنا موبائل نمبر اور نہیں چاہیے اپنا پاسوارڈ نک کر اکاؤنٹ اوپن کریں گے یہ ناٹ ناو پہ میں نے کلک کیا اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہمارا فیس بک اکاؤنٹ یہ یہ نوٹفکیشن ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ فیس بک کی طلب سے ای ٹھنک ویلکم نوٹفکیشن ہوگا کیونکہ ہم نے نیو آئی ٹی بنانی ہے تو یہاں سے ہم جائیں گے مین مینیوں میں پھر ہم اپنی پروفائل چیک کریں گے اس میں کیا کیا ایڈ کرنے والا رہ گیا اور کیا کیا ایڈ ہو چکے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے اگر ہم نئی چیزیں ایڈ کرنا جاتے ہیں تو پروفائل پکچر ہے اور اس کو ایڈٹ پہ جا کے کلک کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس آگئی چیزیں جو ہم یہ ڈیٹیل ہم سے پوچھ رہے کرنٹ سیٹی ورک پلیس یہ کرنٹ سیٹی اگر آپ نے اپنی کرنٹ سیٹی ایڈ کرنی ہے تو آپ نے کرنٹ سیٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آ جائیں گے آپ یہ یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے جو بھی ہے آپ وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اب ایک ہی یہاں پر ہمارے پاس آپشن پوچھ رہے یہ ہوم ٹاؤن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی جو اینا ہوم ٹاؤن کوئی اور ہوتا ہے لیکن وہ اس ٹائم کسی اور شہر میں موجود ہوتے ہیں جا آپ کس حصولے میں یہ ایڈکیشن کی حصولے میں تو کرنٹ سیٹی میں آپ نے وہی لکھنے جس میں آپ موجود ہوں جس میں آپ جاپ کر رہے ہیں ہوم ٹاؤن میں آپ بھی لکھنے جس میں آپ کا بائی کر رہوں آپ کا بال بچے آپ کے ماں باپ جہاں پر رہتے ہیں وہ آپ کا ہوم ٹاؤن ہوگا تو آپ نے وہ لکھنے جس میں ایڈکیشن والے خانے میں آپ نے ایڈکیشن لکھ سکتے ہیں کتنی آپ کی ایڈکیشن ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگر دینے چاہے تاکہ لوگوں پر ایمپریشن پڑے تو لکھنی صحیح صحیح چاہیے باقی آپ کی مجزی آپ نے جیسے بھی لکھنے جو آپ کی وہ ویسے کوشش کرے ہوئی لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق بندے مل سکیں ورک پلیس آپ لکھ سکتے ہیں آپ کون سے ادارے میں جاپ کر رہے ہیں وہ یہ ورک پلیس والے خانے میں آپ کے لکھ کریں گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس یہ پھر آ کے آپ سے آپ کی ہوبیز پوچھ رہے ہیں یعنی ہوبیز کیا ہے آپ کی آپ پگر کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں سنوٹر کھیلتے ہیں جو بھی کھیلتے ہیں موبیل میں لگے رہتے ہیں جو بھی یہ وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے آپ کی اگر کوئی فیورٹ فوٹو یا کوئی سٹوری ہو یا کوئی فلم ہو تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ فلم یا یہ کتاب یا یہ سٹوری میری فیورٹ ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی میوزک آپ کا فیورٹ ہو کوئی سنگر فیورٹ ہو تو وہ بھی آپ سنگر کو بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اگلے خانے میں لنک کے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈری اور ابورد انفو ان کے ایڈوانس انفارمیشن اس میں پوچھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے ورک ایڈ ورک ایکسپیئرنس جو بھی آپ کو کام جس کام کا آپ کو ایکسپیئرنس ہو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں یا جاب کی تلاش میں تو آپ کو اس پر حساب سے آفر بھی آ سکتے ہیں ایڈکیشن ہے آپ نے اپنا کالج لکھنا ہے یہاں پر جس کالج کا جو بھی نہ ہو جس کالج سے آپ نے ایڈکیشن حاصل کی وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر ایڈ ہائی سکول لکھا ہوئی ہیں جس سکول سے آپ نے تلیم حاصل کی جہاں سے آپ نے میٹرک کی ہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنٹ سیٹی پہلے بھی اگر آپ نے ایڈ کر دیا تو دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہی ہوگی ہوم ٹاؤن بھی وہی اگر آپ نے پہلے کیا ہوئی ہے اس کو فیل تو آپ کو دوبارہ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہی آگے کانٹیکٹ انفو یہ کانٹیکٹ نمبر ہے جو آپ نے دیا تھا آئی ڈی بناتے وقت تو وہی ہو رہا ہے آپ اس کو ایڈٹ بھی کر کے کوئی اور بھی دے سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی جب بھی چاہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آگے بیسک انفرمیشن پوچھتے ہیں میل فی میل وہ بھی ہم دے چکے ہیں اس کو تو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بلڈ ڈینیشن اگر آپ بلڈ ڈینیشن کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی خائدہ مند ہے اور یہ کہ کتنا بڑا اچھا کام ہے تو آپ کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں آگے ریلیشن شپ پھر دوبارہ کوئی آپ نے لکھنے اگر پہلے ایڈ کیے تو دوبارہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ نئے ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ انگیش سے پھر شادی شدہ ہوگے تو آپ انگیش سے میرٹ کا سٹیٹس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انسان ہے آج سنگل ہے کل مگ نہیں ہو جائے گی پر شادی ہو جائے گی تو آپ اس لحاظ سے اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کرے آپ یہاں پر آکے اس کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر لیا کریں اس سے اگے پوچھ رہا ہے فیملی عویمبر ایڈ ایں فیملی میمبر کیا تھ کے رات کہ آپ کو اس پر آکے کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ہو گیا کوئی بچہ ہو گیا آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے یا نیا بندہ کی زندگی میں شامل ہو گیا اور آپ نے اس کو یہاں پر ایڈ کرنا تو آپ اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ پروفائل پچچر کے نیچے ایک ہم سے یہ پوچھ رہے کور فوٹو کیا آپ اپنی کور فوٹو لگانا چاہتے ہیں جو پروفائل فوٹو کے پیچھے نظر آتی ہے بیک گراؤنڈ میں اور اس سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے تو آپ کو یہ لازمی کر لینے چاہیے اس کا وہی پروسس ایڈ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے کیمرہ رول آپ نے کیمرے سے کینچ کے ڈریکٹ لگانی ہے تو بھی آپ کی مرضی وہی پرانا حساب ہے جس طرح ہم نے کیا تھا کہ آپ نے اگر بیگراؤنڈ میں گیروری سے فوٹو اپلوڈ کر کے لگانی ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کی گیروری میں فوٹو سیوڈ ہے اس میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کر کے آپ یہاں اس کو ڈن کریں گے تو آپ کی بیگراؤنڈ فوٹو آ جائے گی تو دیکھیں اس سے فیس بک ایک آنٹ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں بیگراؤنڈ فوٹو ہونا تو اس سے بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ آپ کو آپ کی فرینڈ کی یہ لسٹ دکھا رہے ہیں یہ دوست ہیں جو آپ کو جانتے ہیں کیا آپ ان کو اپنے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کلک کریں گے تو ان کے پاس فینڈ رکویسٹ چلی جائے گی اب ان کی مرضی ہے وہ آپ کے دوست رہنا چاہتے ہیں یا نہیں کہ رہنا چاہتے تو وہ اوکے کر دیں گے نہیں رہنا چاہتے تو وہ وہ کینسل کردیں گے یا اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ دوست نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے تو آپ نے ریموو کے اوپر کلک کر دینا ہے وہ ریموو ہو جائیں گے وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گے وہ چاہتے ہیں اور آپ کو بھی مشکل ہے موسیقی 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 کچھ نہیں کرنا اس پر آپ کو وہ ویڈیو دیکھ لینا اس میں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو چلیں دوستو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کر دیجئے پریس لیکن اس سے پہلے کر دیجئے سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کریجئے پریس تاکہ نئے ویڈیو نوٹف کیسے آپ کو ملتے رہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو کرتے ہیں یہی ختم اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کریئیٹ اے پیج آن فیس بوک اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیس بوک کے اوپر اپنا پیج بنانے کا طریقہ سکھائیں گے تو چلیں ٹائمز آئے کیے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ویڈیو کے لئے ہم آتے ہیں موبائل سکرین کی طرف یہاں سے ہم فیس بوک اپلیکیشن اوپن کریں گے فیس بوک اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد ہم یہ جو تین لائنیں بنی ہوئی ہیں اس پر کلک کریں گے اس کو مینیو لائنز کہتے ہیں مینیو کھل جائے گا مینیو کھلنے کے بعد یہ یہاں پہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے پیجز یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پیجز کی اوپر ہم کلک کریں گے یہاں سے کھلک کیا تو ہمارے پاس یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں تین کریئیٹ لائک پیجز انوائٹ تو ہم نے نیا پیج بنانا ہے اس کے لئے ہم کریئیٹ پیجز پر جائیں گے یہ ہم چلے گے کریئیٹ پیجز پر آگے آ رہا ہے گیٹ سٹارٹڈ تو ہم نے پیج بنانا ہے تو سٹارٹ تو لینا پڑے گا تو چلے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے گیٹ سٹارٹڈ کو اوکے کر دیا پیج کا نام یہاں پہ آپ نے اپنے پیج کا نام دینا ہے کس نام سے آپ اپنا فیس بک پیج بنانا چاہتے ہیں کوئی بزنس پیج ہے کوئی انٹرٹینمنٹ پیج ہے جو بھی ہے سپورٹس پیج ہے جو بھی آپ نے بنانا ہے آپ اپنے اس مناسبت سے یہاں پر نام دے دینا ہے تو یہاں پر میں ایک گیمنگ پیج بنانا چاہتا ہوں جس پہ جو گیمز میں کھیلتا ہوں اس کا سکرین ریکارڈ لے کر اس کے اوپر اپلوڈ کر سکوں تو میں اس کا نام لکھ لے تو اس کے حساب سے تلہا گیمر سوری یہ ہو گیا تلہا یہ میں نے نام ایک لکھ دیا فرضی سا نام لکھ دیا آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں کوئی شنی جو آپ کو پسند ہو پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس مناسبت سے نام لکھنا ہے جو پیج آپ بنانا چاہتے ہیں سپورٹس ہے تو سپورٹس کے مناسبت سے لکھیں گیمنگ پیج ہے تو گیم کے مناسبت سے لکھیں تو بزنس پیج ہے تو اس کو ہم کریں گے نیکسٹ یہ لوڈنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد دیکھیں نا وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو پیج بنانا چاہتے ہیں یہ کس لیے پرسنل بلاگ آپ نے بنانا ہے کوئی آپ نے جو انا بیوٹی اینڈ پرسنل کیر کا پیج بنایا ہے جس پہ آپ بیوٹی ٹپس دیں گے تو اگر آپ نے وہ بنانا ہے تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ نے جس اس کے اوپر کیمرا فوٹوز وغیرہ دینی ہے تو وہ ایک وہ بھی ایک پرسنل میں آ جاتے تو آپ وہ سیلیکٹ کریں ریسٹورنٹ کے بارے بنائیں تو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کہ سپورٹس لے کر لیتا ہوں کیونکہ گیمنگ بھی سپورٹس میں آتی ہے تو میں نے سپورٹس سیلیکٹ کیا یہ پھر آگے آپ سے سپورٹس کی کیٹیگری پوچھ رہے کونسی سپورٹس سپورٹس کوئی لیگ ہے کوئی ایونٹ ہے اس کے بارے میں جیسے پی ایس ایل ہے لوگ پی ایس ایل کے نام پر پیج بنا لیتے ہیں ورلڈ کپ ہے تو ورلڈ کپ دوہزار اکیس یا ورلڈ کپ دوہزار انیس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس اس نام سے پیج بن جاتا ہے تو اگر آپ نے اس طرح کا بنانا ہے تو آپ وہ سیلیکٹ کریں گے تو میں نے جس سمپل سپورٹس آپ کو سمجھانے کے لیے سیلیکٹ کر لیا یہ یہ سیلیکٹ کریں گے تو دیکھئے ہائی لائٹ ہو گیا نیکسٹ تو نیکسٹ پہ کلک کیا یہ آگے آپ سے پوچھ رہے اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اور آپ یہاں پر دینا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ویب سائٹ اگر آپ کی ہے تو آپ نے یہاں پر لکھ لینے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے لکھ اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو آپ نے آئی ڈونٹ ہیو ای ویب سائٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے آگے پھر آپ سے جو پہلے پراسس تھا یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کوئی کور فوٹو لگانا چاہتے ہیں اپنے پیج کی اوپر پروفائل فوٹو ہے کور فوٹو ہے تو آپ نے پہلے پروفائل فوٹو کوئی بھی بنا نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے تو یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی فوٹو کیجئے تو آپ کیمرے سے ڈریکٹ کیج بھی سکتے ہیں اپنی فوٹو لے کر آپ اس کے اوپر چڑھا سکتے ہیں تو اس گیمنگ ہے تو چلو یہ کرکٹ کے لحاظ سے ایک فوٹو ہمارے پاس پڑی ہے یہ ہم یہاں پر جو ہے نا سیو کر لیتے ہیں یہ اپشن ہے پبلک یہ پوری پبلک یہ نہیں ہے جس کے سامنے بھی آگے وہ دیکھ سکے گی تو یہ ہو گیا اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ kriegen پیلا رہے ہیں اس کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ اپنا کوئی advertisement دینا چاہتے ہیں کوئی بھی لوگوں کو جو ہے پیغام کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپر text کر سکتے ہیں آپ نے کوئے سٹیکر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں سٹیکر ایڈ والا یہاں پر آپشن موجود ہے یہاں سے یہ اسٹیکر آن ہو رہا آپ نے کوئی سٹیکر لگانے تو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو یہ دیکھیں سٹیکر کل گئے ہمارے ہم اس کے اوپر چلو لگا کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ اوپن ہو جائیں تو میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہ سٹیکرز آ رہے ہیں ہمارے تو یہ لائک کا سٹیکر ہم لگا دیتے ہیں کون سے والا لائک آپ کو پسند ہے چلی یہ سیمپل سا کر دیتے ہیں اصل میں دوستو نیٹ کی سویڈ رہا کام ہے تو سٹیکر اس وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو رہے تو یہ سٹکر ہے وہ یہ تھوڑا سا پرابلم دے رہے نیٹ کی وجہ سے سٹکر لیکن یہاں سے ایسے آپ نے اپلوڈ کر لینے یہاں سے آپ نے اس کو پھر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ڈن کر دیا تو یہ آپ کا سیو آگے کر لے اس کو سیو کیا تو آپ کی جو پروفائل فوٹو جو آپ کے فیس بک کی فوٹو ہے وہ آپ کی اپلوڈ ہو گئی اب آپ نے ایک کور فوٹو اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنی ہے یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کیا اور پھر آپ گیری میں آگے اس کے ساتھ کیمرہ بھی بنا ہو اگر آپ نے ڈرائیٹ فوٹو لینی ہے تو پھر اسی طرح آپ کیمرے سے لیں گے اور اگر آپ نے ہمارے پاس یہ فوٹوز موجود ہیں اس میں سے کسی کو سلیٹ کر لیتے ہیں کسی کو کر لیا ہم نے آپ کو سمجھانا مقصد ہے اور وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو سیو کیا یہ آپ کی بیک گراؤن میں فوٹو آگئی اس کو آپ اگر چینج کرنا چاہے تو یہاں ایڈٹ کا بٹن بنا ہوا ہے آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی فروفائل فوٹو ہے آپ کی فیس بک پیج کی اس کو بھی آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں ایڈٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ جیسے کلک کریں گے اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کا جو ہے نا یہ اگر آجے گا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے جو بھی پسند ہو آپ کو سلٹ کر کے وہ چڑھا دے یہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گا لیکن چلے میں نہیں کرتا نیا اپلوڈ تو ٹھیک ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اب یہ ہو گیا آپ کا ڈن ڈن ہو گیا یہ یہ دیکھیں ہمارا فیس بک پیج اس طرح کا بن کر آ گیا یہ پیج یہ یہ ابھی آپ سے آپشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ نمبر دینا چاہتے ہیں اپنے فیس بک کنٹین پر ورس ایپ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کرنا ہو جیسے آپ بزنس پیج بناتے ہیں تو لوگوں کو آپ کی کنٹیکٹ نمبر چاہیے ہوتے ہیں فیس بک نمبر سے وہ فیس بک پیج سے آپ کا نمبر نکال لیتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنا وٹس ایپ نمبر دے دینا ہے اگر آپ انٹرنیشنلی طور پر کوئی ٹرینڈ کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ نے وہ نمبر دیں جو وٹس ایپ کا ہو تاکہ باہر سے بھی آپ کے ساتھ رابطے ہو سکے ویسے بھی آپ وہی نمبر دے تو بہتر ہوگا تاکہ لوگ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکیں تو اسی نمبر پر اگر آپ نے کا فیس بک سوری وٹس ایپ اکاؤنٹ ہے تو آپ اسی نمبر کو کنٹینیو کریں اگر آپ کہتے کہ نہیں جی میرا تو وٹس ایپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کسی اور نمبر سے ہے تو آپ اس کو جانا یہاں سے ختم کر کے اس کو ایسے ایڈٹ کر کے تو کوئی اور نمبر لکھ سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ جو بھی ہو آپ کا اینک فرضی لے دے آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کنٹینیو کر دیا یہ انسٹال وٹس ایپ انسٹال وٹس ایپ بزنس وٹس ایپ نمبر ناڈ فونڈ وہ آپ کو اپشن دے رہے کہ یہ آپ کا یہ نمبر تو وٹس ایپ پر موجود نہیں ہے یا تو آپ اس پر وٹس ایپ بنا لیں یا پھر نمبر چینج کریں تو یہ فرضی نمبر یعنی کہ کام نہیں آیا یہ فرضی نمبر میرا کام نہیں آیا لیکن اب آگے اگلا کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو چلے میں اس کو جو اینا فیلال نیکسٹ کر کے سکپ کر دیتا ہوں میں سکپ کر لیا لیکن آپ نے اپنا وٹس ایپ نمبر دینے تو اس جگہ پر دے دینے ٹھیک ہے آگے ہم نے کیا اس کو نیکسٹ ایڈ پروفائل فوٹو ایڈ ایمیج تو دس پیج ایمیج آر وٹ پیفل فرس سی آن یور پیج یوز ای لاغو اور فوٹو ڈیٹ بیس ریپریزنٹ تلہ گیمر یعنی کہ آپ نے کوئی لاغو یا کوئی ایسی تصویر میں جو آپ کو ریپریزنٹ کرتی ہو آپ کے پیج کے لحاظ سے کہ آپ کا پیج کس چیز کا ہے تو اسی مناسبت سے آپ لاغو کی فکچر یا کوئی ویسی فکچر لگائیں گے جو آپ کے پیج کو ریپریزنٹ کریں جس کو لوگ دیکھ کے تو آپ کے پیج کے بارے میں اندازہ لگا سکیں کہ اس پیج کے اندر کیا ہے وہ کہتے نہیں فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن تو آپ نے ایسا ایمپریشن دینا ہے کہ لوگ آپ کے پیج کو سمجھ سکے آپ کے پیج کے مقصد کو سمجھ سکے تو اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہوگا یا ان کے مقصد کا ہوگا تو وہ ضرور آپ کے پیج میں جائیں گے اس کو لائک کریں گے تو میں نیکس پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ پیج بنا رہا ہوں میرا یہ پیج بنانے کا کوئی ارادہ ویسے نہیں ہے اگر آپ نے بنائے تو آپ ایڈٹ کر سکتے پہلے بھی میں ویسے آپ کو ایڈٹ کر کے کور فوٹو اور پروفائل فوٹو دکھا چکا ہوں اب انوائیڈ فرینڈز میں لکھا گیا آپ اپنے دوستوں کو اپنا پیج لائک کرنے کے لئے انوائیڈ کرنا چاہتے ہیں جو دوست آپ کے فیس بک کنٹیکٹ میں موجود ہے جو آپ کے فیس بک فرینڈز ہیں وہ آپ کو انوائیڈ آپ کے لائکس بڑھیں تو آپ ان کو انوائیڈ کر لیں گے اپنے دوستوں کو وہ آگے سے لائک کرتے ہیں تو آپ کے پاس لائکس آ جائیں گے اس کے لئے آپ نے جو انوائیڈ فرینڈز ہے اس کے اوپر کلک کرنے کیونکہ میرے اس میں کوئی فرینڈ نہیں ہے جس نیولی میں نے یہ پیج بنایا تھا آپ کو سمجھانے کے لئے تو میرے پاس کوئی فرینڈ شو نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ کے فرینڈ ہوں گے تو وہ یہاں پر ایک لسٹ شو ہوگی اب اس میں سے جو جو آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے اور آپ کے سب کے سب کرے تو آپ سلیکٹ آل کپشن موجود ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا دوست جو آپ کے لسٹ میں موجود نہ ہو تو آپ اس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں بلکہ سوری لسٹ میں موجود ہو لیکن آپ کو یہاں پر مل نہ رہا ہو بہت زیادہ فرینڈ ہو آزاروں فرینڈ ہو آپ نے اس میں پچاس سارٹ سلیکٹ کرنے اپنا اپنا پیج لائک کروانے کیلئے تو ساری بات ہے آپ یہاں سے وہ سامنے شو نہیں ہو رہے اور لسٹ بہت لمبی ہے سب کو یہ کر کے دیکھو گے تو وہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ جس اس کا نام لکھو گے یہاں پہ تو وہ سامنے آپ کے آ جائے گا آپ نے اس کو جو ہے نا سلیکٹ کر دینا ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے پاس ریکویسٹ چلی جائے گی اب وہ آپ کے اب وہ آپ کا پیج لائک کرنا چاہتا ہے تو وہ لائک کر دے گا اب یہ اس کی مرضی ہے آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں صرف اگر وہ آپ کا پیج لائک کرنا چاہے گا تو وہ لائک کر دے گا اور وہ آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے گا اب آگے کیا ہے دوسرے نمبر پہ ہے ہاں کنیکٹ ٹو وٹس ایپ جیسے ہمارے پاس پہلے بھی آیا تھا یہ اپشن کہ آپ نے اپنے اس پیج کو وٹس ایپ کے ساتھ لنک کرنا ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے وہ والا نمبر دے دینا ہے جس کے اوپر آپ کا وٹس ایپ ہے آپ وہ کنیکٹ کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے رابطہ کرنا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ایزیلی رابطہ کر سکیں گے آپ کے فیس بک نمبر پہ اس سے اگلا اپشن ہمارے پاس آ رہے کریٹ اے ویلکم پوسٹ ویلکم پیپل ٹو یور پیج ویڈیو آر ریٹن پوسٹ یہاں پہ آپ کوئی نوٹ لکھ سکتے ہیں یا کوئی فوٹو چڑھا سکتے ہیں کچھ بھی جو آپ کے پیج کو اٹریکٹ کرے لوگ اس کی طرف آئیں جو یہ ظاہر کر رہا ہو کہ آپ کا یہ پیج جو ہے کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کون سی سرویسز آپ دے رہے ہیں یا کون سا پرڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں یا آپ کے پرڈکٹ کی کیا خوبی ہے یا آپ کی سرویسز دوسروں سے بہتر کس طرح ہے وہ اس طرح کا آپ کوئی نوٹ شارٹ لکھ لیں گے کریٹ اے پوسٹ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ لکھیں گے اس کو جو بھی ہے اور اس کو شیئر کر دیں گے لوگوں کے ساتھ پبلکلی شیئر ہو جائے گا جس کو آپ کا پیغام پہنچ جائے گا اور آپ کا پیغام اس کو اچھا لگے تو وہ آپ کے پیج پہ آ جائے گا تو لکھ لیتے ہیں آئی ہاو ٹروائیڈ بیس سرویسز بیسٹ سرویسز یہ آپ نے جس اپنے پیغام لکھ لیا جو بھی آپ کی فیلڈ ہو گیا اس مطابق سے اور شیئر کر دیا تو یہ جتنے آپ کے فیس بک فرینڈ ہوں گے اس کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے گا یہ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ کوئی بٹن اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں لائک کا بٹن جیسے ہو یا دوسرا اگر آپ کرنا چاہتے تو ایڈ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ آٹو پہ یہ اس کے ساتھ بٹن جو ہے وہ ایڈ کر دے گا لائک کا بٹن ایڈ کر دے گا یا میسیج کا بٹن ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے آپ کے جیسے جیسے آپ کے فیس بک لائک بڑھتی جائیں گی پیج کی سوری فیس بک پیج کی لائک بڑھتی جائیں گی تو آپ کے پاس بٹن سیلیکٹ کرنے کے اپشن آتے جائیں گے اب یہ آٹو پہ ہے میرے خیال سے یہ میسیج جو مسینجر ہے اس کا بٹن ایڈ کرے گا جب آپ کے لائک بڑھتے جائیں گے ہزار سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر آپ کے پاس اپشن ہوگا آپ نے کون سا بٹن اس کے اوپر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس ٹیج پہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ ان پیمٹ ہوگا وہ ایک الگ میتھڈ ہے آگے ہم چلتے ہیں ایڈ این ایکشن بٹن فار ویزیٹرز وہی ایکشن بٹن جس کی میں بات کر رہا تھا آپ کے پیچ پہ ایک ایکشن بٹن ہوگا جیسے آپ اگر آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ ایڈ بٹن پر کلک کریں گے لیکن ایک دفعہ انگلیش میں پڑھ کے آپ کو سنا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہتری ہو this appears at the top of your page and makes it easy for people to interact with you choose the action you want them to take یہ جو ایکشن بٹن ہوگا آپ کے پیج کے تاپ پر شو ہوگا جس سے لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے یہ ایکشن آپ نے چوز کرنا ہے وہ والاحشن آپ نے چوز کرنا جو آپ لوگوں سے چاہتے ہیں ни اگر آپ چاہتے لوگ مجھے میسیج کریں تو آپ میسینجر کا بٹن ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ مرے پیج کو لائک کریں تو آپ جویں کہنا لائک کا ایکشن بٹن اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آگے ہم چلتے ہیں پھر ایڈ بٹن پہ چلتے ہیں ایڈ بٹن پہ ہم نے کلک کیا یہ یہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس چوز بٹن یہ سارے بٹن آ رہے ہیں آپ نے بک نو کا بٹن یعنی کہ آپ اپنی پروڈکٹ کہتے ہیں کہ بک کرو ابھی سے آپ کے پاس آڈر پہنچ جائے تو وہ اس پر کلک کرے گا شاپ نو کا بھی تقریباً وہی صاحب ہے ویو گفٹ کارڈ اگر کوئی گفٹ کارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کے جو ہمارے کیا تو آپ کہتے ہیں کہ جو preventہ مجھے یہاں سے کل کر سکے تو، آپ کھان بٹن کو وہاں پہ ایکشن میں گفٹ пару کے ساتھ کے منتقل کریں گے پھر step where कرے پھر کھانے جو آپ کے ساتھے کنیکٹ کرے تو آپ وا لاeil fishermen پہ اس نے سایڈ کروا سکتے ہیں makesyer کا button آپ اپر ایڈ کرا سکتے ہیں پہلے بتائیں ای میل کرا سکتیں Rus naep number کا入ulation پہ پر ایڈ کر سکتے ہیں جی سی اوپر کلک کرے گا تو وہ آپ کے ویڈ سیپ پہ پہنچ جائے گا اور وہاں سے آپ کو کال یا میسج جو بھی ہو کر سکے گا پلے گیم یوز ایف سائن اپ اب گیمر پیج بنائے میں پلے گیم یہاں پہ میں نے کر دی ہے ایڈ ای لنک ٹو پیج آن یور ویب سیٹ وہ تو ہے نہیں کیونکہ ویب سیٹ تو ہمارے پاس تھی نہیں ویڈ سیپ ہے تو یہ سیٹ آف ویڈ سیپ نمبر یہ ویڈ سیپ نمبر آپ نے سیٹ کرنے تو اس کے بعد ہی یہ بٹن آپ اس کے ساتھ جو ہے نا ایکشن بٹن آپ اس کے ساتھ لنک کر سکیں گے کیونکہ ہم نے نہیں دیا ویڈ سیپ نمبر تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ویڈ سیپ نمبر آپ اپنا اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ والا بٹن بھی آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا یعنی کہ لنک ہو جائے گا تو اس کے علاوہ فالو کا بٹن ہے آپ کہتے ہیں کہ لوگ میرے فیج کو فالو کریں زیادہ زیادہ ویوز ہے میرے پیج پہ تو وہ بھی آپ فالو کا بٹن بھی اس کے اوپر کر سکتے ہیں وچ ویڈیو کا بھی بٹن آپ اس کے اوپر جو ہے نا لنک کر سکتے ہیں تو یہ ہم بیک آئے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے کوئی بھی بٹن جو آپ کی مناسبت سے آپ کو ٹھیک لگتا ہو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آگے آگیا ایڈ مور انفارمیشن تو تلا گئے مرین کے کچھ انفارمیشن جو مسنگ ہے وہ ہم سے مزید یہ پوچھ رہے تو اگر آپ نے دینی ہے تو گیٹ سٹارٹر پہ کلک کریں تو یہ آپ سے کیا پوچھ رہے نام یہی رکھنا ہے آپ نے چینج تو نہیں کرنا اگر آپ نے چینج کرنا تو یہاں سے سمپل ہی چینج ہو سکتا ہے لیکن میں نے نہیں کرنا آگے کیٹگری آپ چینج کر سکتے ہیں بعد میں کوئی مسئلہ نہیں پھر فوٹو ہے پروفائل فوٹو ہے کور فوٹو ہے اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ویب سائٹ ایڈ کرنی ہے شروع میں بھی اس نے ہم سے پوچھا تھا لیکن ہم نے ایڈ نہیں کی تھی تو اس لئی یہاں پر دوبارہ پوچھ رہے باس ٹیم ایسے بھی ہوتا ہے آپ کوئی اور ویب سائٹ اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں جو پہلے آپ نے لنک کی اس کو ختم کر کے یا اس کے ساتھ ساتھ مزید ایک اور آپ ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی یہاں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی ای میل یہاں اس کے ساتھ جو اینا لنک کرنا ہے تو وہ بھی آپ لنک کر سکتے ہیں یہاں پہ کانٹک کے خانے میں تھی دوسری نمبر پر خانہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ وہی دوبارہ آجاتا ہے آپ نے ویب سائم نمبر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایکشن بٹن کے بارے میں پھر پوچھ رہے پھر آپ کی لوکیشن پوچھ رہے آپ نے اگر اپنی لوکیشن ایڈ کرنی ہے سٹریٹ نمبر یعنی کہ وہ آپ کو شاپ ہے آپ اس کو آن لائن بھی چیزیں بیچ رہے ہیں ویسے بھی بیچ رہے تو آپ اس کے ایڈرس یہاں پر کریں گے آپ گھر سے بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ آپ آن لائن چیزیں بیچ رہے ہیں جو آپ نے اپنے پاس سٹور کی ہوئی ہیں تو آپ اپنے گھر کے ایڈرس بھی دے سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کے ساتھ پرسنلی آ کے کنٹکٹ کرنا ہو اور وہ چیز اس سے بائی کرنی ہو اس کے علاوہ آپ اپنے بزنس ہاورز بھی یہاں پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صبح آٹھ سے شام چھے تک آویلیبل ہوں گے یا جس بھی ٹیم تک آپ کا پیریڈ ہوگا وہ آپ یہاں پر شو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ آپشنا میں کیا دے رہے ہیں نو ہاورز آویلیبل ویزیٹر ہوناٹ بزنس ہاورز آن دس پیج دیکھ کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی مطلب ٹیم نہیں ہے ویزیٹرز کے لیے میرے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے اس پیج پہ تو وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپشن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے میں ہمیشہ آویلیبل ہوں گا تو آپ الویز اوپن کے اوپر ایک کلک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے کہتے ہیں کہ جی میں اس گنٹ یعنی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آویلیبل ہوں تو اس کے لیے آپ یہ ہاورز چوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ ہو اس کے علاوہ آپ سیچلڈے سنڈے کلوز رکھنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کلوز رکھنا ہو اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ سیچلڈے سنڈے ہم نے کلوز کو سیلیکٹ کر لیا اب باقی دن یہ نہیں اس کا مطلب ہے باقی دن یہ اوپن رہے گا اور یہ دو دن میری شاپ یا میں سرویسز جو بھی دے رہا ہوں وہ نہیں دے سکوں گا اس دن میرا ہولیڈے ہوگا اور میں اویلیبل نہیں ہوں گا اس کے علاوہ کہتے ہیں آپ نے یہ time ہے آپ نے change کرنا ہے یہ نو سے پانچ لکھا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اس time میں میں available نہیں ہوں گا آٹھ سے پانچ کر سکتے ہیں اس کو آٹھ آپ سے آٹھ سے چار کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو time پسند ہو یہ دیکھیں یہاں سے آپ select کر کے آٹھ یہاں سے آپ اس کو select کر کے جو بھی ہے am pm جو بھی آپ نے select کرنا ہے یہاں پر آپ کر کے اس کو change کر سکتے ہیں تو اس کو جو بھی آپ نے اپنے مطابق ٹائم رکھنا ہو اس کو رکھنے کے بعد آپ نے اس کو ڈن کر دینا ہے یہ ڈن ہوگی جی یہ کیا ہے ان این این اکر سیونگ دس سیونگ دس انفارمیشن بریز میک شور دی انفارمیشن اس کریکٹ اینڈ ویلڈ یہ میں ایک فرضی کیا تھا آپ نے اپنے مطابق سے ٹائم سیٹ کرنی ہے تو آپ اس کے مطابق کر لیں یہ ہو گیا یہ میں نو ہورز یہ یہ میں نے انسیلیکٹ کر دیا یہ ہو گیا سیو یہ پیج ہو گیا سیو چونکہ وہ ٹائم میں نے غلط لکھاتا شاید اس وجہ سے مسئلہ آ گیا تھا بزنس کے ہورز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے پوچھ رہے پرائس رینج یہ نہیں کہ آپ کی اگر جو سرویسز دے رہے ہیں اگر آپ نے اس کی قیمت لگا کے رکھنی ہے تاکہ لوگ اس کی قیمت دیکھ کے تو آپ اسے کنیکٹ ہو تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہے آپ کو جو بھی آپ نے اپنے پرائس رکھنی ہو آپ اس کے علاوہ پرائس اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے سرویسز آپ ایک سو روپے میں دے رہے تھے کچھ دنوں بعد آپ کہتے ہیں وہ سرویسز جی مجھے جو ہے نا زیادہ کرنی چاہیئے آپ کا خیال آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب بہت زیادہ ہے یہ تھوڑا کم کروں آپ کے پاس کسٹمر نہیں آ رہے زیادہ پرائس کی وجہ سے تو آپ وہ پرائس کم بھی کر سکتے ہیں یا آپ کمپیٹیشن میں آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے سے تھوڑی سی کم پرائس دوں تھا کہ میرے پاس کاک زیادہ آئے کسٹمر زیادہ آئے تو آپ وہ اس میں جو آپ نے پہلے دی ہوئی اس میں چینج کر کے اس کو یہاں سے کم کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن کرنے کے بعد آپ نے گیسٹ سٹارٹڈ کرتے ہیں آپ کا پیج سٹارٹ ہو گیا اوکی کر دیں مارک کلوز پرمنٹلی یہ آپ نے کر دیا اب آپ کا پیج بن گئے یہ دیکھیں آپ کا پیج بن چکا ہے آپ اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جو آپ نے پوسٹ کی تھی اس کے ساتھ دیکھو ایکشن بٹن آپ کا یہاں پر شو ہو رہا ہے سینڈ میسیج کا اوپن ان میسینجر یہ نہیں کہ آپ کا ایکشن بٹن یہ شو ہو رہا ہے کہ جس نے بھی میں ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہو وہ میسیج کر سکتا ہے مجھے میسینجر پہ تو اس پر آپ نے اگر کوئی پوسٹ چھڑانی ہو تو آپ نے پوسٹ کے اوپر کلک کر کے تو یہاں پر لکھ دینا ہے جو بھی آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تھی کوئی گر سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ کے ساتھ رہنقے سے چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں ہی کوئی گر رای پوائد ہی کوئید ہی کوئی گر راہ یہ دیکھا آپ نے یہ لکھ دیا اگر آپ نے اس کے ساتھ چاہتے ہیں کہ فوٹو بھی ایڈ ہو تو آپ فوٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوٹو اور ویڈیو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر کے جو بھی فوٹو یا ویڈیو آپ اس کے ساتھ ایڈ کرنا جاتے ہیں آپ اس کو نیکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اوپر آپ کا جو ہے نا آپ نے ہم نے جو لکھا تھا وہ آ گیا کہ میں کون سی سرویس پروائیڈ کرتا ہوں ہمیں یہ فوٹو آپ نے مطلب یوٹیوب کی فوٹو لگا دی نہیں میں نے جس ایسے لگا دی شیئر کر دینا ہے تو یہ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا اب یہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں ہر دفعہ آپ سے پوچھے گا آپ نے اس کے ساتھ ایکشن بٹن وہ لنک کرنا ہے کہ نہیں جس کو ہماری سرویس چاہی ہو وہ مسنجر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرسکے تو سیمپلی آپ ایڈ وڈل کے اوپر کلک کر دیں گے یہ آپ نے بوسٹ کرنا ہے یا صرف نیوز فیڈ پہ دکھانا ہے بوسٹ کرنا ہے تو آپ بوسٹ کرسکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پیغ کرنا پڑے گا فیس بلک کو تو اگر آپ وہ لینا چاہتے تو آپ بوسٹ کو بھی ساتھ میں سیلیکٹ کر کے آئی لائٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو شیئر کر دیں یہ ہم اگر دوبارہ شیئر پہ جائیں گے تو مور اپشنز یہ پھر دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس بوسٹ کا اپشن ہا رہا ہے جو پہلے پوچھ رہتا ہے یہ کسی بھی ٹیم آپ بوسٹ کرسکتے ہیں آپ نے بوسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آن پیمٹ ہے آپ کی پوسٹ کو فیس بوک بوسٹ کرے گا یعنی کہ وائرل کرے گا زیادہ زیادہ لوگوں تک منچ رہے گا آپ کے پیغام کو لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ بات ہے جو ہے نا پے کرنا پڑے گا بری میں تو کوئی چیز نہیں ملتی یہ دیکھیں یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کا جو ہے نا یہ پوسٹ یہ کرے گا پانچ دن کے لیے فیس بوک اس کو پانچ دن کے لیے وائرل کرے گا پانچ دن تک اس کو بوسٹ کرتا رہے گا لوگوں تک آپ کے میسیج کو پہنچاتا رہے گا اس کی لیے آپ کو کتنے پی کرنے آٹھ سو چودہ اشاریہ پندرہ روپے یہ پاکستانی روپے میں آ رہے ہیں آپ اس کو چین بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ دن کم کر سکتے ہیں آپ چار دنوں کا کریں گے تو چار دن آ سکتے ہیں یہ دیکھا چار دن ہو گیا چار دن آ گئی یہ یہ چار دنوں کے لیے ہو گیا آپ اس کی پیسے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتائے گا جیسے آپ پیسے کم کرتے جائیں گے جو بھی کرتے جائیں گے یہ مینیمم دو سو روپے کا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی پائی سو تو یہ کہتا ہے مینیمم یہ دیکھو ہمارے پاس یہ کیا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے مینیمم بچٹ اس روپیز وان سکس ٹو پوائنٹ ایٹ تری پر ڈے پلیز انکریز یہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایسا ہونا چاہیئے کہ پر ڈے کے آپ کم از کم ایک سو با سٹھ شاڑی تریسی روپے پے کریں گے پاکستانی روپے اس حساب سے آپ نے دن سیلیکٹ کرنے اور اس حساب سے آپ کر لیں جو بھی یہ کرنا ہے تو یہ جو میں نے پیسے پائنٹ سو روپے سیلیکٹ کی ہے یہ چار دنوں کے لیے اس کیٹیگری میں نہیں آتی ہے تو یہاں سے میں ایک دن کام کر دیتا ہوں یہ میں نے تین دن کر دی تو دیکھیں وہ چیز آٹو پے ختم ہو گئی یہ دیکھیں پائنٹ سو روپے جو وہ اپنا پیکج دے رہے ایک سو تریسٹھ اشاریہ تریاسی روپے اس پہ یہ پورا اتر رہے ہے تو یہاں سے آپ ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں منیموم آپ نے ایک سو تریسٹھ اشاریہ تریسٹھ روپے کا جو ہے نا وہ پیکج ان سے لے نا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اپشن دے رہے کرنسی آپ نے چینج کرنے کے لیے کہ آپ اگر پاکستانی کرنسی کے علاوہ کسی اور کرنسی میں پی کرنا چاہتے ہیں یا یو اس کرنسی کے علاوہ تو کیونکہ یہ آٹو پہ مجھے پاکستانی کرنسی سورنگ فیس بک کو آٹو پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ملک سے بیٹھ کے یہ بندہ جو ہے نا میرا اپلیکیشن استعمال کر رہے تو آٹو پہ اس نے مجھے پاکستانی روپے کا اپشن دے دیا آپ جہاں میں بیٹھے ہوں کہ آپ کو امید ہے اسی کرنسی میں اپشن دے گا اس کے علاوہ یو اس کرنسی جو ہے نا آپ کو پتے پوری دنیا میں چلتی ہے تو اس کا بھی اپشن موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے کور میں وہ واہر کی کرنسی ہے تو دس پندر دن سے یہ مسئلہ دے رہے ہیں چلیں یہاں سے آپ نے سلیٹ کر دینا ہے اب ہمارا نیٹ پرابلم دے رہے ہیں نہیں اکنہ ہو رہا تو کیا کر سکتا ہے پھر یہ پوچھ رہے ہیں بھئی کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ جو انا اپنی ایڈ شو کرانا چاہتے ہیں تین دن آپ چلوانا چاہتے ہیں لیکن آج آئے اکیس طریق آپ کہتا ہے کہ یہ چھبیس سے اٹھائیس تک چلنی چاہیے چھبیس ستہائیس اٹھائیس کو یہ میری آئیڈ چلنی چاہیے تو آپ یہاں پہ وہ اپنے دن چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ چھبیس کریں گے تو چھبیس ستہائیس اٹھائیس آٹھوں پہ یہ تین دن ہے تین دن چلائے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی جن نہ چلے یعنی کہ تین دن بعد چلے آگے ویکرڈ آ رہے تو ویکرڈ والے دنوں پہ یہ چلے آپ آپ نے پوسٹ بھی جڑا دی ہے بوسٹ آپ نے اس ڈیٹ کے لیے کر دیں تو آپ وہاں پر وہ والے ڈیٹ لکھ دیں گے جس ڈیٹ پر وہ مطلوبہ دن جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے چلے تو یہ آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے یہ ہو گیا اوکے یہ دیکھیں یہاں پہ چینج ہو گی آپ کی پوسٹ چھبیس سے آگے چلے گی چھبیس ستہائیس کو چلے گی آگے زہری بات ہے تو یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے why you will spend rs اچھا آگے یہ آپ سے اپشن کیا پوچھ رہا ہے ابھی آپ کے پاس دیکھو یہ لکھا ہوا ہے you will spend rs اچھا سٹھ اشارہ سٹارٹ پاکستانی روپیز پر ڈے یعنی کہ آپ نے جو سلیکٹ کیے کیٹیگری جو آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ سو روپے تین دن کے سلیکٹ کی ہیں تو یہ ہر دن کے آپ کے ایک سو چھا سٹھ اشارہ سٹارٹ پر آ رہے ہیں ایک دن پر آپ اتنے خرچ کر رہے ہیں جب آپ اپنا جو ہے نا جو پیسے ہیں وہ کس اکاؤنٹ کے سروں کس بینک کے سروں آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بلنگ سیٹنگ آ جائے گی آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہوگا جس میں بھی ہوگا آپ نے وہ والا سلیکٹ کر دینا پے پال ہے جو بھی ہے ورس ای ورس آپ نے وہ سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو اوکے کر کے میتھر کر دینا ہے ایڈ پیمٹ میتھر کر دینا ہے جب آپ ایڈ پیمٹ میتھر کریں گے تو یہ آٹو پہ آپ کے اس اکاؤنٹ سے اگر وہ آن لائن آویلیبل ہے اگر اس کا وہ آکاؤنٹ آپ کا آن لائن بھی ہے آن لائن سے سرویسز دے رہے تو یہ آٹو پہ آپ کے اکاؤنٹ سے پانچ سو روپے کاٹ لے گا جب آپ پیمٹ میتھر کو جانا سلیکٹ کر لیں گے وہ آپ کا اوکے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے بوسٹ پوسٹ نو پے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو ایڈ چلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا یہاں تک کام کپلیٹ ہو گیا اچھا میں بیک چلتے ہیں اس کے علاوہ کونسی اکشنز ہمارے پاس موجود ہیں اچھا ایک چیز اور جو میں بتانا بھول گیا اگر آپ کو نے کوئی جو ایڈ پوسٹ چڑھا دی بار میں آپ کو نظرہ کہا تھا یار میں نے تو سپیلنگ غلط لکھ دیا یا یہ تصویر نہیں چڑھانی تھی کوئی ہوت چڑھانی تھی مجھے اس کو ایڈٹ کرنا چاہیے تو آپ نے یہ جو تین ڈاٹ بنے ہوئے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آکشن آکے پاس آ رہا ہے ایڈٹ پوسٹ یہ آپ دیکھ رہے تیسرے نمبر پہ اوپر سے تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈٹ پوسٹ آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی پوسٹ میں بلکل ڈلیٹ ہی کر دینا چاہتا ہوں میں نئی پوسٹ بنا لوں گا اس کو ختم ہی کرتا ہوں میں اس کو ایڈٹ نہیں کرنا چاہتے اس میں غلطیاں بہت ہیں یا میں نے غلطی نہیں ٹھیک کرنی یا یہ غلط ٹیمپ ہے میں نے اس کو پوسٹ کر دیا یہ بعد میں کرنی چاہیے تھی تو آپ اس کو یہاں سے ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈلیٹ کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ جو اپنا آپ کا ایڈ ہے آپ کہتے ہیں جی یہ میرے جو دوست ہیں یا جو میرے کنٹیکٹ ہیں وہاں پر میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں سے کاپی لنک بھی کر سکتے ہیں کاپی لنک کریں گے اور وہاں پر جا کر آپ پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی وہ کلک کرے گا وہ بندہ وہ آپ کے فیس بک پیج پہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی میں کرنا سکھا ہوں پہلا ایڈٹ پوسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں اب یہاں سے ایڈٹ کرتے ہیں ایڈٹ پوسٹ یہ ہے ہم نے سیلیکٹ دیا اب دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہ تصویر کے اوپر کراس بنا ہوگا ہے آپ تصویر ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ جس جو آپ نے رائٹنگ کی ہے جو آپ نے پوسٹ رائٹ کی ہے آپ اس میں سے تھوڑی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں کو سپیننگ ہلت ہوگے اس کو دنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایڈ کرنگا آئی ہے پروائیڈ بیسٹ سرویسز فار یو فار یو میں ایڈ کرتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں صرف جس اور آپ نے یہ سیو کر لے تو جہاں سے آپ ریکریش کریں گے تو یہ کہاں گیا بیسٹ سرویسز فار یو میں نیٹ بہت پرابلم دے رہا ہے یہ بیسٹ سرویسز فار یو یہ دیکھیں ایہا پروائیڈ بیسٹ سرویسز فار یو دیکھیں یہ ہمارا آٹو پہ جو ہے یہ اپڈیٹ ہوگئے ہیں بلکہ سولی ایڈٹ ہوگئے ہیں فار یو ہم نے ایڈ کیا تھا اور آپ پر نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگئے ابھی وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو یہ ہے جو یہ پوسٹ ہے ہماری یہ جو ایڈ ہے جو پروڈکٹ ہے یا جو سرویسز سے جو بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ورس ایپ کے دوست ہیں ہمارے ان تک بھی یہ تغام پہنچے جو آپ کے پاس فیس بک پر ایڈ نہیں ہے تو آپ نے یہی سے سیمپل یہاں پر کلک کرنے یہاں پر یہ نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے یہ میں آپ کو پوسٹ کر سکتے ہیں تو میں جاؤں گا ورس ایپ میں یہ ورس ایپ میں کیا یہاں میں نے اپنا یہ جو ہے میں بالفرض اس بھائی کو یہ پوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کر دیا یہ دیکھیں فیس بک کا یہ اس طرح کر کے اس کو شو ہوگا میرا اب یہ ہوگا وہ یہاں سے جو ہی کلک کرے گا اس کے اوپر سے پوچھ رہا ہے آپ نے بھئی کروم کے ذریعے جانا ہے ویڈ میر کے ذریعے جانا ہے یوسی کے ذریعے میں فیس بک اپلیکیشن کے تھو ہی جاتا ہوں تو دیکھیں وہ سیدھا میرے پوسٹ کے اوپر پہنچ جائے گا یہ دیکھیں وہ سیدھا یہاں سے میرے پوسٹ کے اوپر پہنچ گیا یہ ایک ایڈو ٹیرمنٹ پرنی کا طریقہ کار ہوتا ہے موسیقی موسیقی